مشکل ان کے لئے ہوتا ہے جو یہ کام نے سیکھتے ہیں مجھے تو بیس سال ہو گئے ہیں اپنے شعبے کی صاحب تو میں آسانی سے میرے لئے کوئی مشکل ہوتا ہے کچھ فرق بھی ہوتا ہے کینچی یہ خود تیار کروانے پڑتی ہے بریق نوٹ والی ہوتا ہے یہ کینچی یہ خود تیار کروانے پڑتی ہے ایک ایسا لیوال ہو اس کا یہ کرتے ہوئے ایسے کارتے ہوئے تقریف کو نہ ریال پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بیز بانز چینل بانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان اس وقت میں موجود ہوں جنگ یوسف شاروٹ پر یہاں کی آج جس نکار پر ہم موجود ہیں یہ ہے ایک گلوک ہے اور سلوٹ کے نام سے مشہور ہے ان کے جو کاریگر ہیں کامران انہوں نے ایک نیا انداز اور اپنا نیا سٹائل جو ہے شروع کر رکھا ہے جو کافی سوشل بیڈیا پر پیرل ہو چکا ہے یہ جو ہے دس کینچیوں سے جو ہے بال کٹتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کافی پر پیش کرتے ہیں اور جہاں پر آتے ہیں آپ نے پہلے ایک کاریگر دیکھا جس نے شوری اور ٹوکے کے ساتھ بال کٹے لیکن یہ ایسے کاریگر ہیں اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور بال کٹیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے سٹائل اور جی فن انہوں نے کہاں سیکھا چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے کرتے ہیں بات اسلام علیکم بڑا زبردست آپ نے ایک فن جو ہے آپ نے یہ علاقے میں لے کہا ہے یہ کہاں سے سیکھا آپ نے یہ میرے استاد ہے در چرچ روڑ پر کاشف صاحب ہیٹرونوالیون سے سیکھا ہے جی سو بگا یہ کام کرتے ہیں مجھے ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے یہ کام کرتے ہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کینچی بھی ہاتھ پر مشکل رکھتے ہیں آپ دس کینچے کیسے رکھ لیں یہ مشکل ان کے لئے ہوتا ہے جو یہ کام نہیں سیکھتے ہیں مجھے تو بیس سال ہو گئے ہیں اپنے شعبے کی ساتھ تو میں آسانی سے میرے لئے کوئی مشکل ہوں یہ کچھ فرق بھی ہوتا ہے یہ کام کینچی یہ خود تیار کروانے پڑتی ہے بریگ نوک والی وقت ہے یہ کام کینچی یہ خود تیار کروانے پڑتی ہے ایک جیسا لیول ہو اس کا یہ کٹتے ہوئے ایسے ایسے کارتے ہوئے تکلیف ہونا یہ ایسا بھی ہوئے کہ کسی کے بال خراب ہوں گے نہیں بال کیں خراب ہوں گے کسٹمر کے خود ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم یہ کتنی میں ہماری دس کنچیوں سے کٹنگ کری دیں آپ کتنی پھر جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کتنے پس رہتے ہیں ہم اس کے فائم اونڈر لکھتے ہیں باقی نہیں ہے نہیں بس ٹھیک یہ روڑ ہے نا کوئی چھنک چھوٹی سے دکان ہے ایک مہن کے ترین روڑ پر شورت ہے یہ ایسا ہوا کہ کسی کا کان کرتے ہیں میں نے کان کیوں کرنا ہے جب ایک بندے کو جربہ اتنا ہو تو کان کس پہ جیسے کھٹے ہو تو پھیکنچی لگتی ہے نہیں مجھے کبھی کبھی لگ جاتی جیسے یہ بال ہم کھاتے ہیں ایسے کرتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر میں جا کے یہ جربہ کرنا چاہتا وہ کر سکتا ہے نہیں تو گھر میں تو کہتے ہیں جو یہ کام کرتا ہو وہ ہی بندہ کر سکتا ہے اس سے علاوہ نہیں یہ اسٹاد اس کو سکھائے گا تو وہ کریں گے شاوکین ہے وہ بڑے بڑے عمام کرنے کے لئے ان کو کیا مشہد ہے وہ آئیں ہمارے پاس آئیں ان کے مطابق ان کا ہیر سٹائل بنائیں گے ان کے بالوں کے مطابق ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھیں کہ آپ ان کو کوئی دیں گے ہاں ہے جیسے آپ آئیں ہمارے پر لوگ ہیر سلون زلہ چھنگ میں یو سوشہ روڑ پر آپ آئیں جیسے اسٹائل کہیں گے جو بالوں کا اسٹائل کہیں گے وہ بنا دیں گے بلکہ آپ نے کابران صاحب کی گفتگو سونین کا کہنا ہے کہ یہ کام بڑی مشکل سے اپنے استاز سے سیکھا اور یہ کفن جو ہے اسی استاز سے ہی لیا ہے اور اس الحمدلہ بہت ہی زبردست جس وجہ سے سوشل میڈیا پر فائرل ہو چکا انہیں اسٹائے کا پروگرام ہم لاتے رہے گے اپنے بیسپان سیشان الوانی کو ریال پاکستان سے اجازت دیکھئے اللہ حمدیس